یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیو درس نمبر گیارہ عنوان نمبر تیس بیع استجرار جس کو عربی میں بیع الاستجرار کہتے ہیں تعاطی کے ساتھ ایک اور بیع ملحق اور شامل ہے جس کا نام بیع استجرار ہے فقہ متاخرین کی استعلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی بائے سے ضرورت کی چیزیں متفرک اوقات میں تھوڑی تھوڑی لیتا رہے اور دونوں کے درمیان نہ بھاؤ ہو نہ ہر بار ایجاب و قبول ہو اس جیسی بیع میں عام دستور یہ ہے کہ مشتری ایک مدت مثلا ایک مہینے کے بعد اس کا حساب کرتا ہے یہ بیع روزانہ کی ضروریات میں لوگوں میں معروف ہے یہ اکثر شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جو بے تعاطی کی مشروعیت و جواز کے قائل نہیں ہے ہم پہلے بیان کر چکے کہ نبوی رحمت اللہ علیہ تعاطی کے جواز کے رجحان والوں میں ہیں لیکن انہوں نے بھی بے استجرار کے معاملے میں دوسرے اسباب کی بنا پر سختی کی ہے اور اس سے منع کیا ہے وہ فرماتے ہیں تو لوگوں کی قسرت پر دھوکہ مت کھانا کیونکہ بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں بائے سے وقفے وقفے سے بغیر بے اور بغیر تعاطی کے لہتے رہتے ہیں پھر ایک مدت کے بعد اس کا حساب کر کے سمن ادا کرتے ہیں یہ بلا خلاف باطل ہے تاہم شافعیہ کی ایک جماعت اسبے کی جواز کے قائل ہیں انہی میں امام غزالی رحمہ اللہ بھی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے بشرتے کے بھاؤ متعین ہو اگر لینے کے وقت بھاؤ معلوم اور متعین نہ ہو تو ان کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے موطع میں سراحت کی ہیں اور حنابلہ کے نزدیک بازار کے بھاؤ کی بنیاد پر استجرار جائز ہیں حنفیہ میں سے متعخرین نے اس بے کو استحسانا جائز قرار دیا ہے یعنی یہ ایک نئی بے ہے بے استجرار اس میں ہوتا یہ ہے کہ بائے مشتری کا معاملہ ایک لمبی مدت تک چلتا ہے آپس میں ان کا لیندین کا سلسلہ رہتا ہے اور اس درمیان ایسا ہوتا ہے کہ نہ آپس میں کوئی قیمتیں کرتے ہیں نہ اجاب و قبول ہوتا ہے بس وہ مشتری آیا سامان مانگا بائے نے دیا وہ لے کر چلا گیا بائے نے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا یا یاد رکھ لیا اب ایک مدت گزری ایک مہینہ گزرا یا ایک ہفتہ جیسا جس کا معامل ہو تو عموماً ایک مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ جب مہینے کی مدت ہوئی تو بائے جو ہے وہ اس پورے کا حساب کرتا ہے اور مشتری کے سامنے پیش کرتا ہے اور مشتری اس کو ادا کر دیتا ہے تو یہ بے کی شکل ہے بے استجرار جس میں ہر بار جو ہے وہ ایجاب قبول نہ لفظن ہوتا ہے نہ زبانی ہوتا ہے بلکہ بس ایک ایسی لیندین کی شکل ہوتی ہے قیمت بھی متعین نہیں ہوتی ہے تو اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے کیا مسائل ہیں تو اس کے متعلق بیان کیا کہ حضرات شافعیہ کے یہاں تو یہ جائز نہیں ہے بے استجرار جائز ہی نہیں ہے اور شافعیہ میں سے امام نووی رحمت اللہ علیہ جو تعاطی کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی جو ہے بے استجرار کے جواز کے قائل نہیں ہیں البتہ حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ ان تینوں حضرات کے یہاں شرائط کے ساتھ جائز ہے شرائط ابھی آپ کے سامنے آئی حنفیہ کے یہاں استحسانا جائز ہے استحسان کی تفصیل آگیا آ رہی ہے استحسان کی صورت اور وجہ کیا ہے اس میں ان کی تعبیرات مختلف ہیں میں اپنی ایک خاص بحث میں البیعبیتعاطی والاستجرار کے عنوان سے مفصل کلام کر چکا ہوں وہاں جو بات پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ استجرار کی دو قسمیں ہیں سمن مؤخر سے استجرار وہ یہ ہے کہ مشتری بائے کو سمن شروع میں نہ دے مثلا مہینے کے آخیر میں حساب کرتے وقت ادا کرے دوسری قسم یہ ہے کہ سمن مقدم سے استجرار ہوں وہ یہ ہے کہ مشتری بائے کو پیشگی یعنی ایڈوانس رقم دے دے پھر چیزیں لیتا رہے اور حساب بہت سی چیزیں لینے کے بعد مہینے کے آخیر میں ہوں پہلی صورت ہے سمن مؤخر سے استجرار اس کا حکم مندرجہ زید ہے اگر بائے لیے ہوئے سامان کی قیمت بیان کر دیتا تھا جب بھی کوئی مشتری مشتری کوئی بھی چیز لیتا تو بائے اس کی قیمت بیان کر دیتا تھا تو ہر چیز لینے کے وقت بے صحیح ہے اور اس میں جو لوگ تعاطی کے جواز کے قائل ہیں ان کا اجماع ہے کہ سب کے نزدیک یہ شکل درست ہے اور پہلے آ گیا کہ بے بھی تعاطی میں جانبین سے دینا شرط نہیں ہے بلکہ ایک جانب سے دینا بھی جائز ہے اچھا دوسری شکل یہ ہے کہ اگر بائے ہر مرتبہ سامان کی قیمت بیان نہیں کرتا تھا لیکن دونوں بائے مشتری نے اس پر سمجھوتا کر لیا کہ مشتری بازار کے بھاؤ سے لے گا اور بازار کا بھاؤ بھی متعین اور طے ہے جس کے تحدید میں اور فکس کرنے میں کوئی اختلاف نہیں تو پھر صحیح ہے کہ بے ہر مرتبہ لینے کے وقت صحیح ہو جائے گی جب جب اس نے سامان لیا تھا ان تمام وقت بے صحیح شمار ہوگی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر سامان لینے کے وقت سمن مجھول ہو یا دونوں فریق بازار کے بھاؤ پر متفق ہو لیکن بازار کا بھاؤ مختلف ہو ایک متعین نہ ہو تفاوت فاحش ہو جس کی بنا پر اس کی تعین میں اختلاف ہو تو بے لینے کے وقت تو مناقض نہیں ہوگی لیکن حساب کر اور صاف کرتے وقت صحیح ہو جائے گی البتہ بے کو لینے کے وقت ہی سے منصوب کیا جائے گا لہٰذا لینے والے یعنی مشتری کے لیے لینے کے وقت ہی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور اسی وقت سے اس کے تصرفات جائز ہوں گے آخری صورت میں استجرار کی شکل کے متعلق فقہہ کا اختلاف ہیں بعض فقہہ اسے حلاق کی ہوئی چیز کے زمان کے طور پر جائز کہتے ہیں یعنی بے نہیں ہوئی البتہ اس نے سامان لے کر اس کو ختم کر دیا حلاق کر دیا تو اس کا زمان لازم ہوگا اور بعض نے حساب کرتے وقت بے کو صحیح مانا ہے میں نے اس ثانی قول کو اختیار کیا ہے اور اس کے دلائل استجرار کے عنوان میں بحوث فی قضاہ فقہہ معاصرہ میں بیان کر دیئے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بے استجرار کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سامان پہلے لیتا رہے اور سمن مہینے کے ختم پر ادا کریں دوسری شکل یہ ہے کہ سمن پہلے ادا کر دے اور مہینے کے آخیر میں حساب وغیرہ کریں تو عموماً وہ پہلی شکل پائی جاتی ہے کہ رقم پہلے نہیں دی جاتی ہے لیکن آپس میں لیندین چلتا رہتا ہے اب لیندین کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لی بائے نے اس کا سمن بیان کر دیا اور اس کو گویا لکھ لیا جیسے مثال کے طور پر کوئی سامان ہم خریدنے گئے تو تاعتی کی شکل میں یا اس طرح ابھی رقم تو دینا نہیں رقم تو مہینے کے آخیر میں دیں گے بائے نے کہا بھئے آپ کے اتنے روپیہ ہوئے اور اس نے وہاں پر روپیہ لکھ لیے اس طرح بائے جب بھی سمن مشتری لیتا وہ سمن بیان کر دیتا تھا قیمت بیان کر دیتا تھا تو یہ شکل تو جائز ہے یہ تاعتی کی شکل ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جو جو حضرات تاعتی کے جواز کے قائل ہیں ان سب کا اس پر اجماع ہیں البتہ دوسری شکل یہ ہے کہ سامان کی قیمت بیان نہیں کرتا دبست خاموشی سے اس نے سامان لیا اور چلا گیا گویا اس نے سمن ادا بھی نہیں کیا اور سمن جو ہے آپس میں انہوں نے جو ہے اس کو وضاحت بھی نہیں کی اس کو بیان بھی نہیں کیا لیکن اس میں پھر دو شکلیں نکلے گی ایک تو یہ ہے کہ بھائے مشتری نے آپس میں سمجھ لیا کہ ہم الگ سے نئی قیمت تیہ نہیں کریں گے اس کی جو بازاری قیمت ہے اسے کا مطابق ہم معاملہ کریں گے جبکہ بازار میں اس کی قیمت متعین ہے جیسے مثال کے طور پر تیل ہے اوائل اب اوائل آدمی تیروپتی لے یا کوئی بھی لے اس کی قیمت عموماً بازار میں متعین ہے تو انہوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ ہم کو الگ سے ہمیشہ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بازار کا بھائے اس کا مطابق ہم قیمت جو ہے آپس میں تیہ کر لیں گے اور اس کا مطابق ادا کریں گے اور بازار والی بھی متعین ہے تو اس شکل میں بھی بے کیا ہے درست ہے جب جب اس نے سامان لیا تب تب بے درست ہو گئی تیسری شکل یہ ہے کہ سمن مجہول ہے یعنی آپس میں انہوں نے سمن کو تہی نہیں کیا یا انہوں نے یہ تہے کیا کہ ہم بازار کے ریٹ سے لیں گے اور بازار میں ریٹ متعین نہیں ہے کوئی پچاس روپے لے رہا ہے کوئی ساٹھ روپے لے رہا ہے کوئی سو روپے لے رہا ہے تو جب متعین نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ گویا تفاوت فاحش ہے اور اس میں جہالت ہے تو اب اس شکل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بے اس وقت تو درست نہیں ہوگی جب انہوں نے بے کی تھی جب وہ سامان لیا تھا البتہ جب مہینے کے اخیر میں حساب ہوگا اور بائے اس کی قیمت پیش کرے گا اور مشتری اس کو ادا کر دے گا اس وقت ساری بے درست سمجھی جائے گی جو شروع مہینے سے لے کر اب تک کی تھی جب جب بے کی تھی جب تو درست نہیں ہوئی تھی لیکن جب حساب کیا اس وقت ساری بے درست تو ہو جائے گی ساری بے درست جو ہے معاملے کے وقت سے ہی شمار ہوگی کیونکہ اگر ہم ابھی سے شمار کریں گے تو اس درمیان اس نے جو کھایا یا جو استعمال کیا یا جو کسی اور کو آگے بیچا وہ سارا ناجائز ہوگا تو بے کو صحیح اسی وقت سے سمجھا جائے گا البتہ اس کا فیصلہ جو ہے صحیح ہونے کا وہ حساب صاف کرتے وقت کا ہوگا اور یہ جو تیسری قسم ہے اس میں جو اس کے تخریج میں اور اس کی صورت ماننے میں فقہ کا اختلاف ہے بعض حضرات اس کو بے نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا وہ چیز لے کے چلا گیا بائے کی اور پھر اس کو کھا لیا یا ہلاک کر دیا تو اب کسی کی چیز آدمی ہلاک کر دے تو زمان اور تعوان لازم ہوتا ہے اس لئے اب وہ تعوان ادا کرے گا بے کی قیمت ادا نہیں کرے گا گویا ان کے نزدیک بے نہیں ہوئی جبکہ دوسرے حضرات کی رائی ہے کہ نہیں یہ بھی بے ہے اور حساب کرتے وقت تجھے یہ بے درست ہو جائے گی حضرت شخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کا رجحان بھی جو ہے وہ دوسرے قول کی طرف ہے کہ جب حساب صاف کریں گے اس وقت بے صحیح ہو جائے گی دوسری صورت سمن مقدم سے استجرار اس میں بھی سمن کی تعین میں وہی کلام ہے جو پہلے قسم میں گزرا بائے سمن بیان کرتا تھا یا نہیں وغیرہ یعنی جو اوپر شکلیں بیان کی وہ ساری شکلیں یہاں بھی آئے گی اور یہ جو اس نے پیشگی سمن دی ہے اس کو بائے کے ہاتھ میں ودیعت یعنی امانت مانا جا سکتا ہے پس اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس رقم کو اپنے مال سے خلط ملط نہ کرے ملائے نہیں نہ اس کو اپنے تصرف میں لائے نہ اس کو خرچ کرے اللہ یہ کہ جتنے مقدار ہر مرتبہ کی سمن میں سے اس کے لئے ثابت ہو جائے جتنا سامان مشتری نے لیا اس کی جتنے قیمت بنتی ہے وہ بائے کا حق ہو گیا لہذا اس میں تصرف کر سکتا ہے یعنی اگر ایڈوانس رقم دی ہے پیشگی رقم دی ہے جیسے دس ہزار روپے اس نے ادا کیے بائے نے رکھ لیا اپنے پاس اب اس درمیان مشتری جو ہے پانچ سو روپے کا سامان لگے گیا پھر دو دن بعد تین سو روپے کا سامان لگے گیا پھر کچھ دن کے بعد پانچ سو روپے کا سامان لگے گیا تو مجموعی قیمت تیرہ سو روپے ہو گئی یہ تو گیا بائے کا حق بن گیا اتنا سامان بائے دے چکا ہے لہذا وہ دس ہزار میں سے تیرہ سو روپے وہ خرچ کر سکتا ہے جتنے کا سامان وہ دے چکا ہے اور جو سامان نہیں دیا ہے وہ رقم جو ہے وہ بطور امانت اس کے پاس محفوظ رہے گی اور اگر اس کو اپنے مال سے خلط کر دیا ملا دیا تو قرض ہو جائے گا جس پر شران زمان لازم ہوگا اور مشتری جب بھی سامان لے گا اس کے سمن کے برابر قرض میں سے کمی ہوتی رہے گی یعنی اگر بائے اس دس ہزار کی رقم کو الگ نہ رکھے اپنے مال میں ملا دے یا یہ کہ خرچ کر لے تو پھر اب اس صورت میں یہ گویا بائے کے اوپر قرض ہو جائے گا مشتری کا کہ مشتری نے دس ہزار قرضہ دیا پھر اب وہ جو سامان لے رہا ہے اس کی جو قیمت بن رہی ہے وہ قیمت کا حساب ہو کر وہ قرض میں سے کم ہوتا جائے گا اور جب مہینے کے آخر میں حساب ہوگا تو جتنے کا سامان لیا ہے اتنا قرض گویا ختم ہو گیا اور باقی رقم بائے واپس ادا کر دے ماہانہ صحیفے اور رسائل آتے ہیں ان میں شرکت کا حکم بھی اسی پر متفرع ہے اس لیے کہ آج کے دور میں یہ معمول ہے کہ لوگ سالانہ ذرے خرید ہر سال کے شروع میں رسالے کے ناشر کو دے دیتے ہیں اور وہ لوگ ہر ماہ یا ہر ہفتے ایک رسالہ بھیجتے رہتے ہیں یہ دوسری صورت سمن مقدم سے استجرار ہے اور ہر رسالے کی بے اس وقت ہوگی جب وہ مشتری کو پہنچ جائے لہذا اگر درمیان سال رسالہ بند ہو جائے تو اس کے ناشر پر باقی ذرے خرید واپس کرنا لازم ہے ماہانہ رسائل آتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو شروع کر آیا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال کے شروع میں ہم رقم ایک ساتھ ادا کر دیتے ہیں دو سو روپیہ تین سو روپیہ جو مختلف ہوتی ہیں اور اس کے بعد اب ہر مہینے رسالہ آتے رہتا ہے تو ہر رسالے کی بے اس وقت مکمل ہوگی جب وہ ہمارے پاس پہنچے گا لہذا اگر درمیان سال میں رسالہ بند ہو جائے نکل نہ ہی بند ہو جائے یا وہ ہمارے پاس بھیجنا بند کر دیں تو چونکہ ہم نے رقم مکمل ادا کی ہے لہذا جتنے مہینوں کے جو پیسے بنتے ہیں جو باقی ہیں وہ ناشر پر ضروری ہے کہ وہ ہم کو کیا کرے واپس ادا کریں یہ بھی معمول عادت ہے کہ پیشگی دیا ہوا سمن اس کی بازاری قیمت سے کم ہوتا ہے اس صورت میں اگر اسے بے سلم ماننا ممکن ہو اس کی شرائط کے ساتھ تو اسے سلم شمار کریں گے اور اگر سلم کی شرائط پوری نہ ہو تو پھر اس پر اشکال ہوگا کہ مبی کی سمن پیشگی ادا کرنے کی بنا پر کم ہوئی جو کہ درست نہیں جیسا کہ ماہانہ رسائل میں شرکت میں ہوتا ہے کہ سالہ نظر اشتراک عام طور پر اس کی ماہانہ بازاری قیمت سے کم ہوتا ہے اس سمن میں کمی کو اس بنیاد پر درست مان سکتے ہیں کہ مجموعہ اور ہالسل کی قیمت عرف میں ایک پیس اور ریٹیل کی قیمت سے کم ہوتی ہے اسی طرح استجرار میں ہے مشتری سمن پیشگی اس لئے ادا کرتا ہے کہ وہ کئی چیزیں خریدنا چاہتا ہے یہ ایسا ہوا کہ اس نے پورا مجموعہ خرید لیا اور اس کی بنا پر سمن میں کمی ہوئی اس لئے نہیں کہ اس نے قرض دیا اس بنیاد پر کے رقم حساب کی ادائیگی میں ہے اور یہ شکل اگرچہ فقہی استلاح میں قرض ہو تو بھی یہاں استجرار میں مقصود قرض دینا نہیں ہے بلکہ مشتری کا مقصد اپنے ذمہ کو فارق کر دینا ہے تاکہ ہر بار نقد سمن دینے کی ضرورت نہ پڑے لہذا ہے درستہ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو ہم وقفے وقفے سے رسائل خریدتے ہیں تو مجموعی رقم جو ہوتی ہے وہ ماہانہ قیمت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے جیسے ماہانہ رسالے کی قیمت بیس روپے ہیں تو اس حساب سے سال بھر کے بارہ رسائل کی قیمت ہوگی دو سو چالیس روپے ہیں لیکن جو ہم مجموعی شروع میں ادا کرتے ہیں وہ دو سو روپے ہوتی ہے یا ایک سو اسی روپے ہوتی ہے تو وہ مجموعی اعتبار سے وہ کم ہوتی ہے یہ کیا شکل ہے اس کو وضعات کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جو سمن میں کمی ہو رہی وہ قرض دینے کی بنا پر نہیں ہو رہی ہے کہ گویا وہ رقم ایڈوانس دے رہا ہے بحیثیت قرض اس لیے کمی ہوئی بلکہ کمی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے پورے اس مجموعے کی ایک ساتھ گویا سمن ادا کر دیا پورے مجموعے کی قیمت ادا کر دی اور یہ تو عام چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہالسیل اور تھوک سے جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے قیمت کم ہوتی ہے ریٹیل اور پیس میں قیمت زیادہ ہوتی ہے تو گویا ہم بارہ رسائل ایک ساتھ خرید رہے ہیں اس بنا پر اس کی قیمت کم ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے انوان نمبر اکتیس خودکار طریقے سے سامان بیچنے والی مشینوں کے ذریعے بے ہمارے دور میں خودکار سامان بیچنے والی مشینوں سے خرید و فروخت عام ہو گئی جنہیں آٹومیٹک مشین بھی کہا جاتا ہے اسے انگلیس میں وینڈنگ مشین کہتے ہیں جس میں سامان پرائز کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں آپ پیسے ڈال کر جو چیز چاہیے اس کا نمبر دبائیں تو وہ چیز نیچے آ جائے گی یہ مشینیں بائے کی طرف سے عام راستوں پر لگائی جاتی ہیں جس میں مبیعات سامان تالہ لگا کر رکھے ہوتے ہیں اور بھاو کی لسٹ مشین پر لگا دی جاتی ہے جو ان میں سے کوئی چیز خریدنا چاہے وہ مخصوص جگہ روپیہ ڈال دے تو وہ مشین اس مطلوبہ سامان کو خودکار اور اپنے آٹومیٹک طریقے سے نکال دیتا ہے اور مشتری اسے لے لیتا ہے وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا جو سمن لے یا مبیع دے یہ سارا کام مشین خود کرتا ہے معاصر فقہ کے یہاں اس کے جواز پر اتفاق کے بعد اس عقد کی صورت میں اختلاف ہو گیا ہے یعنی جواز معاصر سارے فقہ کے یہاں ہیں کہ اس طریقے سے بے جائز ہیں البتہ اس کی شرعی شکل کیا بنے گی اس کے متعلق اختلاف ہے بعض معاصر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ عقد میں اس مشین ہی کو موجب کے قائم مقام مانیں گے تو بے صحیح ہوگی چونکہ وہاں عقد کے وقت نہ موجب خود حاضر ہوتا ہے نہ اس کا نائب حاضر ہوتا ہے لہذا مشین کا لگا دینا اور بھاؤ کا اظہار کر دینا یہ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا عیجاب ہے مالکیہ کے رائے میں اور مشین گویا بائے کے قائم مقام ہیں بائے نہیں ہیں اس کا بدل کے طور پر مشین موجود ہیں ہم اس رائے کو نہیں لیتے ہیں ہمارے ہاں اس عقد کی صحیح صورت یہ ہے کہ یہ بھی بیعتاعتی کی ایک صورت ہے اور مشین سمن لینے اور مبی دینے میں بائے کے قائم مقام ہوگا پس مشین میں پیسے ڈالنا یہ ایک جانب سے تاعتی ہو گیا اور مشین کا سامان نکال کر دے دینا یہ دوسری جانب سے تاعتی ہو گیا لہذا تاعتی سے بے مناقض ہو جائے گی یعنی جو صحیح شکل ہے وہ یہ ہے کہ بائے نے مشین کو سامان دینے اور قیمت لینے میں اپنا کیا بنا دیا ہے نائب بنا دیا اور بے جو ہے وہ بے تاعتی کی صورت بن کر صحیح ہو رہی ہے کہ آدمی نے پیسے ڈالے یہ اس کی طرف سے سمن دینا ہوا یہ تاعتی ہوئی اور مشین نے جو سامان دیا وہ بائے کی طرف سے اس نے سامان ادا کیا لہذا سامان دینا اور ادھر سے رقم دینا دونوں بات پائی گئی بے تاعتی ہو گئی لہذا بے درست ہوگی اور مشین پر بھاو لگانے یہ ایجاب نہیں ہے بلکہ یہ ایجاب کی طرف دعوت یعنی استحار ایڈوٹائز ہے جیسا کہ رکنے بے کی مبحث میں تفصیل آ چکی اور اگر ہم مشین لگانے اور بھاو کی فیرس لگانے کو ہی ایجاب مان لیں تو پیسے ڈالنا قبول ہو جائے گا اور اسی سے بے تام ہو جائے گی حالانکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مشین کام نہیں کرتا کسی خرابی کی بنا پر یا کبھی مبی اور سامان ختم ہو جاتا ایسی صورتحال میں بے کو تام ماننے سے بہت سی مشکلات پیش آئے گی حضرت فرما رہے ہیں جو پہلی شکل تھی مالکیہ والا قول کہ اس پر جو لسٹ پر اور سامان پر جو قیمت رکھی ہوئی ہے اسی کو ہم ایجاب مان لیں تو اس شکل میں خرابی یہ ہے کہ ہم اس کو اگر ایجاب مان لیتے ہیں تو مشتری کی جانب سے پیشہ ڈالنا ہوا تو یہ قبول ہو گیا اور ایجاب قبول ہو کر بے تام ہو گئی حالانکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مشین خراب ہے اب وہ سامان نکال کے دہی نہیں رہا ہے یا یہ کہ وہ سامان ہی ختم ہو گیا گویا بے بھی ہو گئی اور سامان بھی نہیں ملا تو اس میں مشکلات پیش آئے گی اور جھگڑے بھی ہوں گے لہذا یہ شکل مناسب نہیں ہے مناسب شکل وہی ہے کہ اس لسٹ کو سامان کے اوپر جو قیمت رکھی ہوئی ہے اس کو ایجاب نہ مانا جائے بلکہ بے تاعتی والی صورت کو اپنایا جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء اس جیسے حالات کو تاعتی کے قبیل سے مانتے ہیں ایجاب حکمی اور قبول کے بغیر ہی بغوتی رحم اللہ تاعتی کی صورتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا مشتری اس سامان کی قیمت اور سمن رکھ دے جو اس جیسے سامان کی قیمت معروف ہو اور جس کے سامنے رکھا وہ اس کے سمن کو فوراں لے لے دونوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی لفظ کہے بغیر تو بھی بیہ صحیح ہو جائے گی اگرچہ مالک حاصل نہ ہو عرف کی بنا پر یعنی بہوتی رحمت اللہ نے اسی وقت یہ شکل لکھی تھی کہ مشتری جو ہے سامان کی قیمت رکھ دے جو مشہور ہیں اور جس کے سامنے سامان رکھا ہے مالک حاضر نہیں ہے مالک کا نائب ہے یا کوئی بھی حاضر ہے مالک حاضر نہیں ہے اور اس نے وہ سمن کو لے لیا تب بھی بے کیا ہو جائے گی عرف کی بنا پر درست ہو جائے گی تو مشین والے معاملے میں یہی شکل جو ہے زیادہ واضح طریقے پر سامنے آتی ہے اس لئے بے تاعتی مان کر بے درست ہوگی